بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عوام دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو چالیس نمبر کی عدلیہ عمران خان کے حوالے سے اور ریاست دشمنی میں کیا کیا کردار ادا کر رہی ہے سائیفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح عمران خان کو بری کیا ہے اور آئین اور قانون کا اور تمام شہادتوں کا مزاق اڑایا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اس پر تھوڑا سا تفسرہ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ پنجاب میں حکومت مخالف تحریک چلنے کے چانسز کیا ہیں اور تیسری یہ کہ پاکستان توڑنے والی لابی ایک دم سے متحرک ہوگی ہے آپ نے ایک میڈیا پرسن کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ بھارت کے تھنگ ٹیکس کے حوالے سے پریڈکشن کر رہا ہے کہ پاکستان بیس سو تیس تک یعنی آج سے چھ برس بعد ٹوٹ جائے گا اور اس لابی کے جو سہولتکار ہیں معاونکار ہیں ان میں عدلیہ بھی شامل ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فیصلے میں سیکورٹی کا ادارہ خاص ٹارگٹ ہے اور سیکورٹی بریس کو ایک قانونی تحفظ دے لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے رابطوں کی اس وقت صورتحال کے آیا ہے اور ان کی آتش فشانی کے مددم پڑھنے کا کوئی امکان ہے یا نہیں اس پر بات ہوگی سر فرست عدلیہ کا فیصلہ ناظرین یہ فیصلہ ایسا ہے جس کو عوام نے دیکھا ہے اور مسترد کیا ہے کیونکہ یہ وہ کیس ہے جس کے پختہ ہونے میں کوئی شک نہیں تھا یہ ایک پکا کیس تھا اور اس میں تمام قانونی تقاضی سزا دینے کے لیے پورے کیے گئے تھے اور پھر ان سب شہادتوں کو چھوڑیے جو استغاثہ نے کی ان کو چھوڑیے خود امران خان نے ایڈمیٹ کیا کہ سائفر مجھ سے گم ہو گیا ہے اور شاہ مبود قریشی نے جلسہ عام میں کہا کہ سائفر آیا تھا میں نے امران خان کے حوالے کر دیا ہے پھر عدالت کے حکم پر آزم خان نے قرآن پر حلف دیا بیانی حلفی کافی تھا لیکن عدالت نے کہا کہ قرآن پر حلف دو تو اس نے قرآن اٹھا کر کہا کہ امران خان نے اس سائفر کو ایک خفیہ دستویز کو تسلیم کیا امران خان نے جلسہ عام میں لڑایا اور پھر آزم خان اور دوسرے اپنی کابینہ کی وزیوروں سے اس کی جو گفتگو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں اس کا ایک ایک لفظ گواہی دے رہا ہے کہ امران خان سائفر کا مجھرم ہے لیکن عدالت نے ان تمام شہادتوں کو یہاں تک کہ امران خان کے بیانات کو بھی مسترد کر دیا اور اسے بری کر دیا یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امران خان چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میں گناہگار ہوں میں مجرم ہوں میں غدار ہوں میں نے سیکورٹی بریز کی ہے عدالت نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو تم پاک صاف ہو تم بڑی ہو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تم نے کوئی جرم نہیں کی اور عدالت نے پھر ماتحت عدالت پر ایک الزام لگایا کہ اس نے ڈیڑھ گھنٹے میں ستر بہتر صفات کا فیصلہ کیسے لکھ لیا اب وہ عدالت اس کا جج پتہ نہیں جواب دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں بات یہ ہے کہ جب سمات چل رہی ہوتے ہیں تو جج حضرات ساتھ ساتھ اپنے فیصلے کے پوائنٹ سے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شہادت یہ پیش کی گی فلاں اس کا جواب یہ دیا گیا اور وہ سارا جو ستر صفات کا مصفدہ ہے وہ تو پہلی تیار ہو چکا ہوتا ہے جب حیصلہ عدالت نے سنایا تو اس نے تو ایک آدھ صفات لکھا ہوگا بڑی مشکل سے بلکہ شاید ایک پیرا لکھا ہوگا آگے تو وہ ساری کاروائی کو اس میں سپلیمنٹ کر دیا گیا تھا بہرحال ایک جو ہماری شہرت ہے کہ ایک سو چالیسویں نمبر پر ہے پاکستان کی عدلیت دنیا میں اب تو میرے خیال میں اس فیصلے کے بعد ایک سو اسیویں نمبر پر چلے جائے گی کھلی بے ایمانی کھلی بددیانتی کھلی دھاندلی عمران خان کو ریسکیو کرنے کی ایک بالکل ننگی کوشش یہ کی گئی ہے اور اس میں اب عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے حکومت پاکستان کے اٹارنی جنرل اور استغاسہ کے جو پروسیکیوٹر ہیں اٹارنی جنرل خیر اس کیس میں تو شاید نہیں تھے لیکن تینوں حضرات جو ہیں ان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں عمران خان کے وفادار ہیں عمران خان کے جانسار ہیں اب یہ ایک راز ہے کہ کیوں ہر جگہ وہاقی حکومت عمران خان کے آدمیوں کو لگا رہی ہے اب محکمہ اطلاعات میں بھی ان کے آدمیوں کا اتنا زیادہ زور ہے کہ لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو خیر اگر یہ اٹارنی جنرل اور استغاسہ کے وکیل صحیح بھی ہوتے استغاسہ کے جو پروسیکیوٹر ہیں یہ صحیح بھی ہوتے تب بھی فیصلہ یہی آنا تھا دو مہینے سے پی ٹی آئی کا سارا آوٹلیٹ میڈیا کا ہے وہ دو مہینے سے شور مچا رہا تھا کہ سائیفر کیس اڑ گیا ہے سائیفر کیس میں عمران خان نے بائزت بری ہونا ہے اور یہی بات ہم ٹی وی چینل پر بھی مسلسل سن رہے تھے مطلب یہ تھا کہ ان ججوں نے پی ٹی آئی کو بتا دیا تھا کہ ہم یہ فیصلہ دینے والے ہیں اور اس فیصلے میں گویا کہ اب یہ بھی تیہ ہو گیا کہ کوئی بھی حکومت آنے والی آئندہ کسی بھی دور میں کوئی بھی حکومت اگر کھلی غداری پر اتر آئے تو اسے عدالتی تحفظ حاصل ہوگا کیونکہ سیکورٹی بریچ کو اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایک قانونی تحفظ دے دیا ہے گویا کہ ایک آئین سازی کر دی گئی ہے آئین کو ری ریڈ کر دیا ہے پہلے سپریم کوٹ کیا کرتی تھی بنیال ساقب نصار کے دور میں اب ہائی کوٹس نے بھی آئین کو ری ریڈ کرنا شروع کر دیا ہے آئینی ترامیم کرنے کا فیصلہ بھی کی ذمہ داری بھی ہائی کوٹس نے سمبھال لی ہے اچھا اس مسئلے کو میں ویسے تو اس فیصلے کو میں کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا کیونکہ اس سے مجموعی صورتحال پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی پکڑ انقریب ہونے والی ابھی شاید آپ کو میری بات یہ پوری طرح قابل اعتبار یا قابل فہم نہ لگے لیکن تھوڑے ہی دنوں تک آپ کو یہ سارے منظر واضح ہو کر نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی جو ایک سادش ہوئی ہے انٹرنیشنل سطح پر اس میں یہ جج بھی شریک ہیں جس طرح یہ جج آن بورڈ تھے نو مئی کے واقعات میں اب تو یہ اداروں تک ایسی تمام معلومات پہنچ چکی ہیں کہ عمران خان نے نو مئی کی سادش کرنے سے پہلے ہر جگہ کے کچھ ججوں کو اور اعتماد میں لیا تھا اور آن بورڈ لیا تھا اور وہ اس سادش میں شریک تھے ایسے ہی نہیں ہوا تھا کہ نو مئی کو ہنگامہ پورے ملک میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے اور ایک غدر مچا دیا گیا اور اس سے اگلے ہی روز بندیال نے عمران خان کو سرکاری گاڑی بھیج کر مگوایا اور وہ کیا فکرہ کہا good to see you اس طرح کی کوئی بات کی کہ مجھے تو آپ کو دیکھ کر دلی مسررت ہوئی میں اور میرے اہل خانہ کو میری بیوی بچوں کو وہ جو آپ سب کے کرش ہیں مجھے بڑی دلی مسررت حاصل ہوئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بندیال اینڈ کمپنی بھی نو مئی کی سادش میں آن بورڈ تھی اسی طرح ملک توڑنے کی سادش میں بھی یہ لوگ آن بورڈ ہیں اچھا یہ جو میں نے میڈیا پرسن کا ذکر کیا اس نے بڑے اعتماع سے کہا کہ پاکستان بیس سو تیس تک ٹوٹ جائے گا اور انڈیا کے تھنگ ٹیکس کا حوالہ دیا اب انڈیا کے تھنگ ٹیکس نے کہ پریڈکشن وہ کوئی اتنے سیانے لوگ ہیں کہ وہ پریڈکشن کریں گے اور وہ پوری ہو جائے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے دراصل یہ پاکستان کے عوام کو تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک ٹوٹنے والا ہے اور عمران خان دو سال سے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے پاکستانی فوج کے بھی تین ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ ملک برباد ہو جائے گا خانہ جنگی ہوگی سیول وار ہوگی اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ پختونخواہ اسمبلی میں پورا ہونا ہے اور یہاں مجھے فوج کی وہ غلطیاں یاد آ رہی ہیں جو اس نے آٹھ فروری کے لیکشن کے بعد کی اور اس کے بعد بھی کرتی رہی مثلا اگر پختونخواہ اسمبلی میں پرو پاکستان اناثر پہنچ جاتے تو پاکستان کا ایک فائدہ ہو سکتا تھا علیدگی کے تحریک کو اتنی آسانی سے رستر نہیں ملنا تھا جتنا آسان رستہ اب اس سے فرام کر گیا گیا ہے اس کی میں وضاحت کروں گا اور پھر اس کے بعد انہوں نے گنڈا پوروالی غلطی کی ہمیں بتایا جاتا ہے مختلف ذرائع سے کہ دراصل گنڈا پورو کا ریاستی اداروں سے مقمکہ ہو گیا ہے اور وہ ریاستی اداروں کا وفادار رہے گا عمران خان کا دم بھرتا رہے گا عمران خان کا ساتھ دیتا رہے گا بڑی بڑی بکواس کرتا رہے گا لیکن اندر سے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے گا اور میں نے بھی اپنے کئی پروگراموں میں یہ اطلاع دی ان کی جن ذرائع سے یہ بات کی جاتی ہے انہی ذرائع کے حوالے سے میں نے بات کی لیکن اپنا ساتھ میں ایک نوٹ بھی یہ دیا کہ یہ شخص غدار ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے یہ آزاد پختونستان بنانا چاہتا ہے یہ دہشت گرد ہے ٹی ٹی بی کے کیمپوں میں اس نے تربیت حاصل کی ہے پختونخواہ کے جرائم پیشہ گروہوں کا یہ ڈان ہے یہ مافیا ہے تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے یہ وقت آنے پر ڈسے گا اور کل پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ایک سو چالیس نمبر کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تو تھوڑی ہی دیر بعد یہ گنڈا پر خطاب کرتا ہوا میں نظر آیا کہ ہم ان لوگوں کو پکر کر سزا دیں گے جنہوں نے سائیفر کا کیس بنایا ان کا اشارہ کس طرف تھا گنڈا پر کا اشارہ کس کی طرف تھا آپ سمجھتے ہیں ظاہر ہے وہ شہواز شریف کی طرف نہیں تھا تا اللہ تارڑ کی طرف نہیں تھا وہ کسی اور طرف تھا کہ ان کو پکڑ کر سزا دیں گے تو یہ سننا تھا اس کے لیے انہوں نے بنایا پہلے تو پختونخواہ کے الیکشن میں اور بلوجستان میں بھی دھاندلی کی گئی اور بہت بڑی دھاندلی کی گئی یہاں تک کہ پختونخواہ آسمبلی میں چھانوے ارکان پی ٹی آئی کے اور پندرہ یا سولہ ارکان مخالف جماعتوں کے جبکہ کم سے کم جو اندازہ لگ رہا ہے کہ سبائی اسمبلی کی پینتیس سیٹوں پر پی ٹی آئی کو زبردستی جتو آیا گیا اور اس کے عوض جیسا کہ مولانا فضل الرمان کہتے ہیں کہ ستر ارب روپے کی رشوت لی گئی یعنی ایک پنت دو کاج ایک تیر دو شکار کہ اپنی پارٹی کو سیٹیں بھی دے دی اور اپنی پارٹی سے پیسہ بھی کمال لیا پی ٹی آئی کے لیے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو علم ہے کہ عبران خان کے کیس پر وکیلوں کو فیس کی مد میں کتنی رقم دی جا چکی ہے پچاسی کروڑ روپے اب تک دیے جا چکے ہیں پچاسی کروڑ یعنی ایک ارب روپے کی رقم دنیا میں کسی بڑے سے بڑے کیس میں بھی اتنی رقم وکیلوں کو نہیں دی گئی اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر مولانا کا دعویٰ سچ ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ ان کا رانجہ رازی کرنے کے لیے جنہوں نے ان کا رانجہ رازی کیا ستر اسی ارب روپے دے دیے گئے پھر ریاستی داروں سے کیا غلطی ہوئی مراد سعید کو پناہ دینا مراد سعید گریٹر پختونستان کا اس وقت سب سے ایکٹیو ورکر ہے جو پورے صوبے میں یعنی پیغامات اس کے لوگ جو ہیں وہ پورے صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں اور درجنوں کے حساب سے اور وہ ہر جگہ جا کر یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد پختونستان کا جو ملک ہوگا اس کے کتنے فائدے پختونوں کو ہوں گے بجلی پختونوں کی ہے ہیرے جواہرات کی کانیں پختونوں کی ہیں اب بھی وسائل پختونوں کے ہیں فلاں چیز پختونوں کے یعنی وہ ساری باتیں جو کسی زمانے میں شیخ مجیب کیا کرتا تھا کہ پٹسن ہمارے پٹسن کی آمدنی سے مغربی پاکستان کیونکہ جب مشقی پاکستان آزاد ہوا تو شیخ مجیب کے دور میں اور شیخ مجیب کے آنے کے بعد کے دور میں بھی بنگلہ دیش پاکستان سے غریب تر رہا جبکہ مغربی پاکستان کی حالات معاشی حالات بہتر ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹسن والا سارا جھوٹ تھا بنگلہ دیش نے جو ترقی کی ہے اور اس میں خوشحالی آئی ہے تو یہ تو بہت بات کی بات ہے جب حسینہ واجد نے جو ایک سخت مزاج ڈکٹیٹر اور پاکستان سے نفرت کرنے والی عورت ہیں لیکن اس کی اس خوبی کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس نے اپنے ملک کے لیے بہتر اقتصادی پالیسیاں دی جن کے نتیجے میں بنگلہ دیش ترقی کر گیا ہے تو اب وہی جو پروپگنڈا ہے وہ پختونخواہ میں کیا جا رہا ہے کہ دریائی وسائل ہمارے پاس ہیں مادنیات کی کانے اور وہ پوری لسٹ دے رہے ہیں کہ پختونخواہ میں کتنی آمدنی ہے اور یہ پنجاب کھا رہا ہے تو اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس اینکر پرسن کے اس میڈیا پرسن کے خطاب کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی دھمکیاں جو دو سال سے چل رہی ہیں ان کا مقصد بھی عوام کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا اور یہ کسی بھی مناسب موقع پر کیپی میں قراردات پیش کریں گے کہ پختونخواہ صوبہ پاکستان سے الیدگی کا اعلان کرتا ہے اور چھانوے ووٹ اس میں پڑھیں گے اس کے حق میں اور مخالفت میں کتنے ووٹ پڑھیں گے سولہ اگر ان کو ڈال لے دیے گئے اگر وہاں ہمارے ریاستی اداروں نے دھاندلی نہ کی ہوتی اور پینتیس چھتیس افراد اپوزیشن کے جو جیت رہے تھے وہ جیت جاتے تو پھر یہ قراردات اس طرح پاس نہیں ہو سکتی تھی اور عمران خان نے کاریگری کیا کہ یہ آپ پختونخواہ کے کسی بھی صحافی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت پختونخواہ اسمبلی میں تمام کے تمام ارکان وہ ہیں یعنی ان کو ٹکٹ دیے گئے جو ذہنی طور پر پاکستان کو توڑنے کا برسوں سے ارادہ رکھتے ہیں اسے یہ بات چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بات ظاہر کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ پختونخواہ میں ایک طبقہ پاکستان سے الیدگی کا ہر دور میں خواب دیکھتا رہا ہے اور اس طبقے کہ عمران خواہ نے خصوصیت سے خیال رکھا کہ کسی ایک آدمی کو بھی ایسے آدمی کو غلطی سے بھی ٹکٹ جاری نہ ہو جائے جو پرو پاکستان ہو تمام انٹی چھانوے کے چھانوے ارکان جو ہیں وہ پختونخواہ کو پختونستان بنانا چاہتے ہیں پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں اب اگر اسمبلی کے پی اسمبلی یہ قراردات پاس کر دیتی ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا ظہر ہے پھر پاکستان کے پاس فوجی آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا اور فوجی آپریشن کے جو خطرات ہیں وہ ہم جانتے ہیں جبکہ عالمی برادری کے کئی ملک اس نئی ریاست کو تسلیم کر لیں گے تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا یہ ان غلطیوں کی پاداش میں یہ خطرہ پیدا ہوا ہے جو غلطی ہیں ریاست نے آٹھ فروری کے الیکشن میں کی اور پھر پاکستان میں ستم ذریفی یہ دیکھئے کہ جس پارٹی کے حق میں دھاندلی ہوئی اسی پارٹی نے غل مچا دیا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے کل ہی میں نے ایک بیان پڑھا ان کا وہ کہہ رہا تھا کہ ایک سو اسی سیٹے ہم سے چھینی گئی ہیں یعنی بیاسی سیٹے ہیں ان کو ملی ہیں اور پہلے یہ کہتے تھے کہ ساٹھ سیٹے ہم سے چھینی گئی ہیں پھر ان کی تعداد بڑھا کر اسی کی گئی اور اب ایک سو اسی سیٹوں پر ہرائے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں ایک سو اسی اور ایک سو بیاسی یہ تو پونے تین سو سیٹے بن جاتی ہیں قومی اسمبلی کی تو خیر یہ تو بیچ میں ایک حضور سی بات لیکن کہنے کی بات یہی ہے کہ یہ غلطیاں جو ہے پاکستان کے لیے بڑے گھاٹے کا باعث ہیں اور اب ایکشن میں جو یعنی ایک سافٹ کور آپریشن میں جو مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں ان کو حاصل کرنے میں اگر تاخیر کی گئی تو پھر بعد میں ہارڈ کور ایکشن کرنا پڑے گا جس کی اپنی نتائی ہوتے ہیں اور میرے ہی اطلاع یہ ہے کہ سافٹ کور آپریشن جو بڑا سخت ہوگا وہ ہونے والا ہے اور اس میں بہت سارے سہولتکار ڈر جائے گے اچھا اس فیصلے کا ایک اور رد عمل بھی آیا عوام میں کیونکہ عوام نے دیکھ لیا اب عوام میں ایک رییکشن پیدا ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف پہلے عوام خاموش تھے عوام کی ایک بڑی تعداد خاموش تھی کہ چلو سزا ہوتی ہے تو ہو جائے نہیں ہوتی تو نہ ہو لیکن اب لوگ دیکھ رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایک شخص کو بچانے کے لیے پوری ریاست کو دعو پر لگا دیا گیا اور پاکستان کی سیکورٹی توڑنے کی باتیں کی جائے رہی ہے اچھا ناظرین آخر میں یہ جو ہے مولانا فضل الرمان کا لہجہ تیز سے تیز ہوتا جا رہا ہے کل انہوں نے پرسون انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے سارے بنگال کو بھون کر رکھ دیا یہ تو انتہا تھی اور ایسی لیمٹ مولانا نے کراس کی جو خود ان کے خلاف جائے گی لیکن بہرحال ان کے رابطے متعلقہ حلقوں سے بدستور جاری ہیں اور ہوا صرف یہ ہے کہ ان کی کچھ باتیں مان لی گئی ہیں اور ان کا مطالبہ تھا کہ پاکستان کی حکومت ہمیں دی جائے وہ مان لیا گیا ہے لیکن کچھ اور باتیں ہیں جن کا مذہرہ بھی جہاں نہیں کر رہا وہ ان کو تسلیم کرنے سے معذرت کی گئی ہے جس پر مولانا کا غصہ پھر دوبارہ بڑا اور انہوں نے اس طرح کے بیانات دینے شروع کر دیئے اگر ان مطالبات پر کوئی کمپرومائز کوئی سودہ بازی کوئی سمجھوٹا ہو سکتا ہے ہو جائے جس کی ہونے کی امید ہے تو مولانا فوج کے خلاف اپنا یہ بیانیت جو ہے یہ جو پھر اس کو ٹھنڈا کر دیں گے واپس لے لیں گے اور مولانا کو یہ بات اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی فوجی آمر کے خلاف کبھی نہیں رہے جمعیت علماء السلام ایوب خان کی اتحادی تھی اور جو پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں واحد تھی جو ایوب خان کی آخر تک اتحادی رہی ہے زیاولک کی حکومت بھی جی یو آئی نرم پالیسی اختیار کرتی رہی ہے زیاولک کے بارے میں زیاولک کے خلاف اس نے تحریک کے آخری دروں میں وہ سرگرم ہوئی تھی پھر پرویز مشرف کے آٹھ سال تک مولانا اتحادی رہے ہیں کیا اس وقت فوج نے مداخلت نہیں کی تھی کیا فوج نے قبضہ نہیں کیا تھا حکومت پر اس حکومت کا اس سسٹم کا مولانا لازمی حصہ رہے ہیں اٹوٹنگ رہے ہیں پارسل رہے ہیں پارٹن پارسل رہے ہیں تو اس کو بھی اب حافظ آسم منیر کے اندر اتنی بڑی کونسی خرابی نگل آئی ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں تب بھی ان پر جلزامات لگ رہے ہیں اس طرح کی مداخلت حافظ آسم منیر نے بلکل نہیں کی جس طرح یا یا خانے کی جس طرح یوب خانے کی جس طرح پرویز مشرف نے زیاو لکھ نے کی شکریہ شریف نے کی کمر باجبہ نے کی اس طرح کی مداخلتیں حافظ آسم منیر نے نہیں کی اور دباؤ کا جھوٹا سو فیصد جھوٹا بیانیاں آپ یوں دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پر فوج کا بہت دباؤ ہے اور اس دباؤ کے نتیجہ یہ ہے کہ عدلیہ ہر فیصلہ عمران خان کے حق میں دے رہی ہے ہر فیصلہ عمران خان کے حق میں دے رہی ہے تو جھوٹ کی کلی تو یہانی سے کھل جاتی ہے فوج اگر دباؤ ڈالنا چاہے تو پھر وہ عدالت سے اپنی مرضی کے فیصلے لے لیا کرتی ہے چاہے کہ وہ کیسے بھی لے یہ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے اور اس وقت عدلیہ سو فیصد کیسز میں اس نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا ہے تو دباؤ کہاں سے آیا ہے اور یہ فوج کا دباؤ ہے کہ فوج کو گندی گالیاں دی جارہی ہیں یہاں تک کہ مولانا نے کہہ دیا کہ بنگال کو فوج نے بھون ڈالا اور پھر بھی یہ مولانا کو یہ گلہ بھی ہے کہ فوج مضاحلت کر رہی ہے اصل بات وہی ہے کہ اسٹیابلشمنٹ کے ایک حصے نے آٹھ فروری کو بڑی بھیانت غلطی ہے کی ان غلطیوں کو ماننا پڑے گا ان غلطیوں کی حد تک مولانا صحیح ہیں لیکن وہ صاحبان جو ہیں وہ اب تو اسی کروڑ یا اسی عرب روپے اپنا سویڈ کر وہ تو گھر جا رہے ہیں اور لیکن مولانا کا جو مدہ ہے وہ ہے جنرل آسو منیر پر تو بہرحال ناظرین خبر یہی ہے کہ عمران خان کے لئے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ گلے ملاقبی پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ خدا حافظ